بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود زدنی کے ذہن میں ہمیشہ تین سوال خٹکتے رہتے پہلا سوال یہ کہ میں واقعی سبغزگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں کیونکہ ان کے نطلق مشہور تھا کہ یہ بادشاہ کے سر بیٹے نہیں بڑھ کے لئے پارکے ہیں دوسرا یہ کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں یہ تو خود بے اختیار قوم ہے انبیاء کا وارث تو بادشاہ یا کسی با اختیار آدمی کو ہونا چاہیے تھا تیسرا یہ کہ میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں انہی تین سوالات کو ذہن میں لے کر وہ ہمیشہ پریشان رہتے تھے ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک طالب علم کو دیکھا جو کتاب ہاتھ میں لیے ایک کباب روش کے دیئے کے پاس کھڑا ہے ہوا چلتی ہے تو یہ طالب علم دیئے کے ذرا قریب ہو جاتا ہے زیادہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا کہیں کباب روحی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی لینا نہیں تو پھر کھڑے کیوں ہو سلطان محمود نے جب یہ منظر دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ مشعل اس طالب علم کو دیا جائے خود اندھیرے میں گھر تشریف لے آئے اسی رات قوام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور سلطان محمود کو اپنے تینوں سوالوں کے جواب مل گئے اے سبگرگین کے بیٹے تیرے جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تُو نے کس انبیاء کے وارث کو شراغ دیا